بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کا جس سے آپ جو ہے وہ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور پچھلی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے گی اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ کو اس کا لنک مل سکے ناظر پانچ ڈیم جو کہ باقی رکے تھے جس میں اڈوکی ڈیم کیرالا انڈیا میں واقع ہے یہ بھارت کا یہ ڈینجرس ڈیم ہے اور یعنی کہ بہت ہی خطرناک ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا تاکہ آپ کو پچھلے ویڈیو کی بارے میں معلومات ہو سکے گی یہ اڈوکی ڈیم انڈیا میں جو ہے یہ ڈیم اس کی اچائی کے لحاظ سے دوسرے ڈیموں میں سے ایک ہے اس ڈیم کو چیروٹھونا اور پلمابو ڈیم کے ساتھ بنایا گیا ہے جسے ٹیریار دلیا پر بنایا گیا ہے جس نے ایک مسنوی جھیل کی شکل اختیار کر لی ہے جو کہ ساٹھ کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اس ڈیم سے ساتھ سو اسی میگا وارٹ بجلی پیدا کی جاتی ہے اور کھیتوں کو سہراب کیا جاتا ہے اس کی اچائی ایک سو ارسیٹ پوائنٹ نائن میٹر ہے یعنی ون سکسٹی ایٹ پوائنٹ نائن میٹر ہے اور جو کہ پانچ سو چوراسی فٹ بنتی ہے یہ ڈیم تین سو پینسٹ میٹر لمبا ہے یعنی تین سکٹی فائیو میٹر لمبا ہے بھارت کا یہ ڈیم جتنا بڑا ہے اتنا ہی خطرناک ہے اگر اس ڈیم میں کوئی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی تباہی لا سکتا ہے اور بڑی آبادی کے گاؤں جو پانی میں سہلاب کی نظر ہو سکتے ہیں ناظرین نمبر چار پر ہے تری جارجل دین چائنہ یعنی کررہ ارس پر موجود ٹو پوائنٹ تھری کلومیٹر لمبا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ڈیم کے بننے سے دوہزار چھے سے چائنہ کو پانی کی کرمی ختم ہو گئی اس ڈیم کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ اور زلدلے بھی آتے ہیں دوہزار آٹھ میں ایک بیانک زلدلہ آیا تھا جس سے ستاسی ایٹی سیون تھاؤزن لوگوں کی جانے چلی گئی تھی اس زلدلے کے آنے کی وجہ یہی ڈیم کو بتایا گیا ہے لیکن چائنہ کی گورنمنٹ نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا اور گزشتہ سالوں سے یہ ہر سال اس ڈیم میں سہلابی پانی سے دینجرس لیول تک پہنچ جاتا ہے اس ڈیم سے چائنہ کی ضرورت سے کئی گناہ زیادہ بجلی پیدا کی جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر میں کوئلے کی ڈیمانڈ میں بھی کمی ہو گئی ہے ناظرین نمبر ٹین پر ہے یہ دنیا کا بانٹی سیلو ڈیم یو ایس اے اسے سب سے خوبصورت ڈیم میں شمار کیا جاتا ہے جسے ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں جس میں خاص طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز گلوری ہول ہے جو بہت ہی خطرناک ہے دیکھنے میں یہ خوبصورت لگتا ہے لیکن جان لیوہ ہے اس ہول میں جو بھی گرا ہے وہ زندہ نہیں بچ سکا اس میں گر کر کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے اس کے کنارے پر کھڑے لوگ نہا رہے ہیں جو اپنی جانوں سے کھیل رہے ہیں اس ہول کے نیچے ایک بجلی بنانے کا پروجیکٹ لگایا گیا ہے جس سے بجلی کی پیدوار کی جاتی ہے اس ڈیم کی تعمیر انیس سو سری پن میں شروع کی گئی تھی اور اسے انیس سو ستاون میں مکمل کیا گیا اس ڈیم کی اگر ہم اوچائی کی بات کریں تو تین سو چار فٹ یعنی 304 فٹ یعنی 93 میٹر اونچا ہے اور اس کی لمبائی 1023 فٹ اور 312 یعنی 312 میٹر لمبا ہے اس کا لیول بڑھ جانے سے ایک سیکنڈ میں 48400 کبک فٹ پانی ایک سیکنڈ میں نکالا جا سکتا ہے یہ ایمرجنسی گیٹ جب کھولا جاتا ہے کہ جب جھیل کا پانی 15 فٹ کے لیول سے اونچا ہو جاتا ہے یعنی ڈینجرس لیول تک پہنچ جاتا ہے یہ ڈیم ایک سال میں 5 کروڑ 68 لاکھ کلو وارڈ بجلی پیدا کرتا ہے ناظرین اب میں آپ کو نمبر دو پہ گارڈن ڈیم آسٹریلیا میں ہے اس ڈیم کو آسٹریلیا کے گارڈن ریور پہ بنا گیا ہے جو کہ ساؤس ویسٹ میں واقع ہے یہ ڈیم گارڈن ریور ایک کروڑ 23 لاکھ میگٹر سے بھی زیادہ پانی کو روکتا ہے اس ڈیم کی تعمیر 1994 سے شروع کی گئی اور 1978 میں بن کر تیار ہو گیا اور اس کی ہائٹ 459 فیٹ جو کہ 140 میٹر اوچائی ہے اور اس ڈیم کی لمبائی 650 فیٹ یعنی 650 فیٹ یا 198 میٹر لمبا ہے اور اس کا اوپر والا حصہ 9 فیٹ یعنی کہ 3 میٹر چوڑا ہے اور اس کے نیچے کی بنیاد یعنی بیس 58 فیٹ یعنی 18 میٹر چوڑی بنیاد رکھی گئی ہے لیکن اس ڈیم کو دور سے دیکھیں تو یہ ایک پتلی سی دیوار لگتی ہے جو اتنے بڑے پانی کے رقوے کو روکی ہوئی ہے یہ ڈیم کو کتنا بھی مضبوط بنایا جائے لیکن پانی کی طاقت کے آگے کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے یعنی آگ پانی اور ہوا میں قدرتی طور پر بہت طاقت ہوتی ہے جو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ قریب کی ساری بستیوں کو پانی میں ٹوکو کر سبائی مچا سکتا ہے ناظرین اب آخر میں نمبر ایک کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ڈیم سویزر لینڈ میں کانٹرا ڈیم کے نام سے ہے اور یہ ڈیم ویرجس کے نام سے مشہور ہے اور یہ جس دریا پر بنا ہے ویرجس کا اس کا نام ہے یہ سویزر لینڈ میں بڑا اور مشہور ڈیم ہے اور ڈیم کی اجائی 230 میٹر ہے اور 380 میٹر لمبا ہے اس ڈیم کے بیچ میں ایک جنگلہ لگایا ہوا ہے جو اسٹنٹ کرنے والے لوگوں کے لیے ہے جس پر بہت سارے لوگ اسٹنٹ کرتے ہیں یہ ڈیم کی تعمیر بہت مشکل سے کی تھی لیکن اسے انجینئرز نے 1965 میں تیار کر لیا تھا یہ انجینئرز کا کہنا ہے کہ ذرا سی بھی غلطی سے اگر یہ ڈیم کہیں سے بھی ٹوپتا ہے تو پھر جو تباہی آئے گی اسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ناظرین یہ دس دنیا کے خطرناک ڈیم کی معلومات آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو بڑی محنت سے ترثیب دیا گیا ہے لہٰذا اسے لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایمیزنگ ویڈیو دیکھنے کا موقع ملتا رہے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقا موسیقا